بذہب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ستائیس رمضان المبارک اتوار کے دن کا حاصل حاصل عمل جو ہے وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جس کو آپ لوگ کر کے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت سے اپنی ہر جائز حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے باوزو رہنا ہے نماز کی پبندی کرنی ہے غناہوں سے بچنا ہے اور اللہ رب العزت کو اس آخری عشرے میں جو دوزہ سے نجات کا ہے راضی کر لینا ہے تاکہ آپ کی مغفرت ہو اور آپ کا جنت ہوں میں آلہ مقام کے اوپر گر ہو تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی ذات آپ کی یہ رمضان المبارک مکمل ہونے سے پہلے پہلے آپ کو ہش حبری سے نواز دے گی اور جو آپ کی ہوائش ہوگی اس کو اللہ رب العزت کی ذات پورا کرے گی آپ لوگوں نے بس اللہ تعالی سے مانگنے والی طریقے سے مانگ لینا ہے پورا سال آپ کے پاس اتنا رزق ہوگا اتنی رحمتوں برگتوں کی بارش ہوگی کہ آپ جو ہے اس کا شمار نہیں کر سکیں گے اللہ تعالی کی زار سے آپ لوگوں نے اس رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں جو مانگنا ہے وہ مانگ لینا کیونکہ ایسے موقع اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اپنے بندوں کو بار بار نہیں دیتی تو آپ لوگوں نے یہ عمل دھیان سے سننا ہے اس میں کوئی کمی بیشی کوئی گلتی استاہی نہیں کرنی اس کی سب کو عام اجازت ہے اس کو میرے سب مائے بہنیں بائی چھوٹے بڑے سب کر سکتے ہیں اور اس کو آپ مزید آگے بھی شیئر کریں اجرے سواب کی نیت سے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائی بھی کر دیں تاکہ ایسی آنے والے جو نیکسٹ انفرمیشن یا معلومات ہے وہ بروقت آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں تو آپ لوگوں نے آپ کی جو حاجت ہے آپ مال، اولاد، روزگار، رزق، عزت، دولت، شہرت چاہتے ہیں جو بھی آپ چاہتے ہیں اس مقدس دن کے صدقے آج ستائے سمزان مبارک جس میں اللہ رب العزت کا کلام مبارک جو ہے وہ مکمل ہوا ہماری مقدس کتاب قرآن مجید تو اس کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی ذات آج پیارے دن کے صدقے ہم سب کی ہر حاجتوں کو ضرور پورا کرے گی آپ لوگ نے صرف اللہ تعالیٰ کو اس کے بزرگی اور بڑے بڑے صفاتی ناموں سے پکارنا ہے آج اتوار کا دن ہے آپ صدقات وغیرہ بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ لوگوں کی ہر مشلق جو ہے ہشالی میں آسانی میں بدل جائے گی تو سب سے پہلے آپ لوگ جو ہیں اس عمل کو دھیان سے سن لیں تو پھر آپ جو اپنی حاجت اللہ کے آگے پیش کریں گے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی سب سے پہلے آپ لوگ نے تعوض اور تسمیہ پار لینا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ لوگ نے درود پاک پڑھنا ہے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد صلیت علیہ ابراہیم وعالی ابراہیم انہ کا حمید مجید درود پاک پڑھ کے پھر آپ لوگ نے اپنی حاجت اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے حضور آجزین کے سارے کے ساتھ ہموشی کے ساتھ بینہ کسی سے بات کیے اس مجرع وظیفے کو کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ جو اللہ رب العزت باروب اور بزرگی والا نام ہے یعظل جلالی والی اکرام یعظل جلالی والی اکرام یعظل جلالی والی اکرام یہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف آج ستائیس ہے تو اولہ حدر شریف ایک تین پانچ سات یا گیارہ مرتبہ تاک عداد میں اولہ حدر شریف پڑھ کے اور یہ جو نام ہے یعظل جلالی والی اکرام لوگوں نے دائیں ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے یا دائیں ہاتھ کی فنگر ٹیپس پر بھی پارس رکھتے ہیں تو آپ لوگوں نے یقصو ہو کر اللہ تعالی سے آج انکساری کے ساتھ مانگنے والے طریقے سے یہ ایک تسبیح پڑھ کے یعظل جلالی والی اکرام یعظل جلالی والی اکرام یعظل جلالی والی اکرام پڑھ کے پھر آپ نے ہموشی کے ساتھ دل میں اپنے ذہن میں مقصد حاجت کی نیزہ تعالی سے مانگنا ہے اپنے جس بڑی سے بڑی حاجت جو آپ کی صدیوں سے پوری نہیں ہو رہی جو آپ کا اٹکا ہوا کام ہے جو آپ کی ہر نممکن حاجت ہے وہ ممکن ہو جائے گی آپ نے صرف اللہ تعالی سے مانگنا ہے مانگنے والے طریقے سے آج انکساری حضور کے ساتھ آپ لوگ اگر وظیفہ کر کر کے تھک گئی ہو لیکن یہ وظیفہ جو ہے یہ انتہائی مجرب اور کمال کا ہے تو آپ لوگ ایسے اس کو کر کے پھر آپ لوگ نے ہاتھ رجولی پھلاتے ہوئے اپنے اس رمضان مبارک رحمت وبرکتو والے مہینے کا واسطہ دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے ہوئے اپنے روزے کی حالت کا واسطہ دیتے ہوئے جو ہم اللہ تعالی کی رضا کیلئے حشنودی کیلئے رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالی کی ذات مہربان ہو جائے گی وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گی کہ اس میرے بندے کی ہر حاجت ہر ہوائش کو پورا کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کے غیبی سے ہونے والی مدد مرزا اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھیں گے تو ایسے ہی آپ عمل کریں اور ہمارے شینر پر وزید کرتے رہے گا اللہ تعالی کی ذات ہماری اور آپ کی دنیا اور ہماری مجھنے کو آسان کرے اور ہماری مرادوں کو پورا کرے گی انشاءاللہ تعالی جزا کی اللہ حیرن کثیرہ صدق اللہ العظیم